شیخ کیا خرز کر کے قربانی کر سکتے ہیں خرز لے کر ہاں بہت اچھا سوال ہے بہن کا کیونکہ کئی سارے لوگوں کو دکت ہوتی ہے مالی پریشانی ہوتی ہے اور جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو ان کے پاس اتفاق سے کبھی رقم نہیں ہوتی ہے تو کیا ایسے لوگوں کو خرز لے کر کے یہ سنت ادا کرنی چاہیے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں خرز لے کر کے قربانی کروں گا اور آسانی کے ساتھ قرض کو ادا کر دوں گا میرے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہیں آئے گا جس کے نیچے میں دبنے لگوں تو اسے قرض لے کر کے قربانی کرنا چاہیے لیکن اگر اسے ایسا لگتا ہے کہ میں نے قرض لے لیا تو دکت میں پڑ جاؤں گا کیونکہ کئی سارے لوگوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں قرض لے لیا تو آسانی کے ساتھ ادا نہیں کر پاؤں گا ایک بڑا میرے اوپر برڈن پڑ جائے گا اس کا تو اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ قرض نہ لے کیونکہ شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ آپ قرض کے نیچے دب جاؤ کوئی عبادت کرنے کے وجہ سے اگر آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہو جیسے کئی سارے لوگ ہوتے ہیں ملازمت پیشہ ہوتے ہیں ان کو ظاہر ہے ابھی تنخواہ نہیں آئی ہے لیکن ان کو پتا ہے کہ پندرہ بیس دن کے بعد میری تنخواہ آنے والی ہے تنخواہ آئے گی میں ادا کر دوں گا اس سے تو آسان ہے اس کے لئے یا کوئی بھی ایسا ذریعہ اس کے پاس موجود ہے کہ وہ جانتا ہے میں اس قرض کو آسانی سے ادا کر پاؤں گا کوئی اخترا بوجھ نہیں آئے گا میرے اوپر جس سے میں پریشان ہو جاؤں تو قرض لے کر کے قربانی اسے کرنا چاہیے لیکن اگر اسے تکلیف میں پڑ جانے کا خوف ہے قرض لینے کی وجہ سے تو نہیں لینا چاہیے